بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بیس کھلاڑی کون کون سے ہیں جو پاکستان کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے جا رہے ہیں اس میں سے آبویسلی پاکستان کی فائنل ٹیم سیلیکٹ ہوگی اور یہ فائنل ٹیم کھیلے گی پاکستان اور سرلنگا کی سیریز جو کہ اکتوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اکتوبر کے سٹارٹ سے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس پار بہت امید ہے کہ یہ سیریز پاکستان میں کھیلی جائے گی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے باقاعدہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایکشن میں نظر آ رہا ہے اور آج جمعہ رات کے روز پاکستان کرکٹ بورڈ نے بیس رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے یہ بیس رکنی سکارڈ جو ہے یہ انیس اگست کو لاہور میں ریپورٹ کرے گا اور انیس اگست سے لے کر دو دن تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے ہیں وہ ان کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ لیں گے اور اس کے بعد بائیس اگست سے لے کر سات ستمبر تک ان کا کنڈیشننگ کیمپ لگایا جائے گا اور ان کا کیمپ کون لگائے گا کون ہوگا وہاں پر کوچ کون ہوگا کیمپ کا انچارج کون ہوگا ٹریننگ کون دے گا یہ سب سوالات کے جواب آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو ملنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب کرکٹ کی دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ایشز کا دوسرا ٹیسٹ لندن میں سٹارٹ ہو گیا ہے اور اسی دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کے علیم ڈار نے ایک سو اٹھائیس میں ٹیسٹ میں امپائرنگ کرتے ہوئے عظیم امپائر سٹیف بکنر کا ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ سپروائز کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسٹ انڈیز میں جو انڈیا کا دورہ ہے وہ جاری ہے اور انڈیا زبردست کھیل رہا ہے ویسٹ انڈیز میں دو میچز انڈیا نے لگاتار ویسٹ انڈیز کو ہرا دیئے ہیں اور گریٹ کرس گیل کا آخری ون ڈے میچ جو ہے وہ بھی ویسٹ انڈیز نہیں جیت سکا حالانکہ اس میں سیونٹی ٹو سکور کیا فیفٹی کی ہے کرس گیل نے اور ایک اچھا بیٹنگ ڈسپلی تھا ویسٹ انڈیز کی جانب سے مگر زبردست بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے جو انڈیا کے کپتان ہیں ویرات کولی ان کی جانب سے لگاتار دو سنچری ہیں انہوں نے کیا ہے پہلے وان ڈے میں بھی سنچری کی اور اس وان ڈے میں بھی سنچری کی اور اب وہ ترتالیس سنچریوں کے ساتھ وان ڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ سنچری ہیں بنانے والے کھلاڑیوں میں ٹاپ پر ہیں جناب تو یہ خبریں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا رہا چلوں کہ جناب جو کینیڈا لیگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس میں تو نہ شاہدہ فریدی کی ٹیم جیت پائی نہ شویب مالک کی ٹیم جیت پائی اور جیتی کونسی ٹیم جیتی عمر اکمل کی ٹیم لیکن عمر اکمل خود اس میں نہیں کھیل پائے ہاں محمد عرفان پاکستان کی جانب سے کھیلتے رہے وینی پگ آہ ہاکس جو ہے جے پی ڈومینی کی ٹیم وہ جیت گئی یہ ٹورنمنٹ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی ٹوانٹی بلاس جو ہے وہ جاری ہے انگلینڈ میں اس میں میچز جاری ہیں لیکن بابر آزم کا میچ ابھی نہیں ہے وہ سولہ کو ہے میچ پہلا جو بابر آزم کھیلنے جا رہے ہیں عید کے بعد تو آپ کو یہ خبریں بتا نہیں تھی لیکن اب آپ کو میں بتا دوں کہ جو بیس رکنی سکارڈ ہے وہ جو اناؤنس کیا گیا ہے وہ کون سا ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں چودہ کھلاری تو وہ ہیں کہ جو پاکستان کے سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل ہیں سینٹرل کانٹریکٹ اس سے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں چودہ کھلاری وہ ہیں لیکن چھے کھلاری ایسے ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہیں تو یہ چھے کلاری کون سے ہیں جن کو بلایا گیا ہے اس کیمپ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں شامل ہیں آصف علی بلال آصف افتخار احمد میر حمزہ جو کے لیفٹ آم فاسٹ بولر ہیں راحت علی ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور زفر گوھر بھی کیمپ میں شامل ہیں جو کہ سپینر ہیں زفر گوھر جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں پی ایس ایل میں بھی کھیلتے رہیں لہور کلندر کی جانب سے بھی کھیلتے رہیں جو میرا آپ کو پی سی بی نے کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے لیکن یہ بتانے سے گریز کیا ہے کہ ان کھلاڑیوں کا انتغاب کس بنیاد پر اور کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو زاکر خان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ پاکستان ہے ٹیسٹ سیریز کھیلنے جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کو ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا بھی آغاز کرنا ہے تو اس وجہ سے یہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا اب ان کھلاڑیوں کی کوچنگ کون کرے گا تو جناب ابھی فیلال ان کو کوچ تو نہیں کہا گیا لیکن ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی بننے جا رہے ہیں میری مراد ہے پاکستان کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان مصباہ الحق مصباہ الحق نیازی یہ اب شامل ہوں گے جی پاکستان کی جو بڑے ہیں ان میں اور یہ پاکستان کی اس یہ جو سکارڈ ہے اس کو پاکستان کے سکارڈ کو ٹریننگ دیں گے ان کو اب کیمپ کمانڈنٹ کا درجہ دیا گیا ہے یعنی یہ جو پاکستان کا کیمپ لگ رہا ہے اس کے کمانڈنٹ ہوں گے اس کی پوری ذمہ داری ان کی ہے اور زاکر خان کا یہ ماننا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان ہے اور بہترین ٹیسٹ کھلاڑی بھی رہے ہیں ٹیسٹ بیٹسمن بھی رہے ہیں اور پاکستان کو پہلی بار کرکٹ کی تاریخ میں انہی کی کپتانی میں پاکستان ٹاپ رینک نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بھی بنی ہے تو اس وجہ سے ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تجربے سے پاکستان کو فائدہ اٹھوانا ہے اور یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو کھلاڑی اس میں شامل نہیں ہے کانٹریکٹ میں ان میں آصف علی بلالہ صرف جو آف سپینر ہیں افتخار احمد اوویسلی افتخار احمد کی بھی قسمت جاگ اٹھی آخر کار ان کو بھی شامل کر لیا گیا میر حمزہ لیفٹ آم فاسٹ بولر ہیں راہت علی پاکستان کی جانب سے پہلے بھی کھیل چکے ہیں اور زفر گوھر کو بھی اس کیمپ میں مدود کیا گیا ہے آپ کو بتاتا چلوں گے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو اس وقت کھیل رہے ہیں ٹی ٹوانٹی بلاسٹ کھیل رہے ہیں ان میں ازر علی اور بابر آزم ان دونوں کو ابھی ٹائم دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں بارہ ستمبر تک تو بارہ ستمبر تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے یہ وہاں پہ بھی ان کی اچھی خاصی ٹریننگ ہو رہے ہیں اور یہ اچھا کھیل رہے ہیں ازر علی جو ہے وہ انگلیش کاؤنٹی سمر سیٹ سے معایدہ مکمل کرنے کے بعد کیمپ کو جوائن کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو باقی چودہ کھلاری ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل ہیں ان میں عابد علی، اسد شفیق، ازر علی، حارس سحیل، حسن علی، امام الحق، محمد رزوان، سرفراز احمد، شاداب خان، شاہین شاہ فریدی، شان مسود، اسمان شنواری، وہاب ریاض اور یاسر شاہب کو بھی کیمپ میں شامل کیا گیا ہے کیمپ میں مدعو کیا گیا ہے ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی زاکر خان نے کہا ہے کہ کیمپ کے دوران ٹیسٹ کرکٹ کی تیاری کے لیے کھلاڑیوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی تو یہ جناب ابھی تک پاکستان کا فائنل کوچ اعلان نے ہوا پھر یہ بھی اعلان نے ہوا کہ پاکستان کا ٹیسٹ کپتان کون ہوگا اور یہ بھی اعلان نہیں ہوا کہ پاکستان کا جو دوسرا کوچنگ سٹاف ہے وہ کون سا ہے لیکن ایک اعلان ہو گیا کہ جو ہمارے مصبہ بھائی ہیں وہ اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹریننگ دیں گے اور وہ کیمپ کمانڈنٹ ہیں اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری رکاوٹ بھی اب دور ہو گئی ہے مصبہ الحق کے راستے سے مصبہ الحق جو کہ ایک باقاعدہ کالیفائیڈ کوچ ہیں وہ پاکستان کا جو کوچنگ کا سب سے بڑا کورس ہے وہ کر چکے ہیں اور کچھ ٹیموں کی کوچنگ بھی کر چکے ہیں پی ایس ایل وغیرہ میں اور نچلے لیول کے اوپر بھی تو اس وجہ سے اب ان کو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے سب سے مضبوط امیدوار کنسیڈر کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند روز پہلے میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا اور آپ کے سامنے یہ خبر بریک کی تھی کہ جناب مصبہ الحق پاکستان کے ہیڈ کوچ بننے جا رہے ہیں ٹیسٹ کی حد تک آپ کے خیال میں مصبہ الحق کا یہ جو کوچ بننا ہے آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے اپنی اس پہ رائے مجھے ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا مصبہ الحق ہیڈ کوچ اوورال پاکستان کی ٹیم کے لیے ٹھیک ہیں یا آپ کے خیال میں صرف یہ ٹیسٹ ماچز کی حد تک ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو سریلنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سریلنکا کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ پاکستان کا دورہ کر کے جا چکی ہے اور وہ خاصے مطمئن ہیں پاکستان کی سیکیورٹی حالات پر اب انہوں نے جا کر وہاں پر اپنی ٹیم کو جو ہے وہ متعلق کرنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی حالات سے اور اس کے بعد پھر سریلنکا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ دونوں ٹیسٹ پاکستان میں کھیلے گی یا ایک ٹیسٹ پاکستان میں کھیلے گی یا پھر دونوں ٹیسٹ دوبئی ابو زہبی میں ہوں گے اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کر کہ آپ اپنے کمنٹس سے ہمیں نوازیے بتائیے کہ کمنٹس جو ہیں اس میں آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو بیس رکنی ٹیم کا اعلان ہوا ہے آپ کے خیال میں یہ سب کھلاری جو ہیں یہ ڈیزارف کرتے ہیں پاکستان کی بیس رکنی سکارڈ میں آنے کے لیے آپ کے خیال میں کوئی ایسا کھلاری کہ جو اس بیس رکنی سکارڈ میں شامل ہونا چاہیے تھا بہت سے لوگ کہیں گے شرجیل خان کو شامل ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کو بتاتا چاہیے کہ شرجیل خان جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان کرکٹ کے لیے اویلیبل قرار نہیں دیے گئے ان کی سمبالیکلی ان کی پابندی تو ختم ہو چکی ہے لیکن حقیقی معنوں میں ابھی تک ان پہ پابندی آئد ہے ان پہ پابندی اسی وقت ختم ہوگی جب وہ آفیشلی سب کے سامنے آ کر نمبر ون اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ پی سی بی کا جو ری ہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے اس سے استفادہ حاصل کریں گے تو یہ اب تک کی زبردست اور بڑی خبر آپ تک میں نے پہنچا دی ہے اس پہ اب آپ کی رائے درکار ہے اپنی رائے دیجئے کمنٹ سیکشن میں آئیے ہمارے اس پروگرام کو لائک اور شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے کرتے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ